ایک بار پھر غیرمکی کوچز پر انصار کیا جا رہا ہے کہ غیرمکی کوچز کو ٹیم کے ساتھ لگایا جائے آپ غیرمکی کوچز کے ساتھ بھی کھرنے ہیں غیرمکی کوچز کے ساتھ بھی کھرنے ہیں آپ خود بھی کوچ ہیں آپ کے خیال میں پاکستانی محول میں کس قسم کا حمل ایسا کوچ چاہیے جو جسے ٹیم کو فائدہ ہو دیکھیں ہمیں اپنا کوچ چاہیے ٹھیک ہے آپ باہر سے ایک کوچ لے لیں ایک کوچ جو آپ کو پتا چلے کہ یہ کیا ہے مگر کچھ بھی نہیں ہے میں ڈے وٹمور کے ساتھ کھیلاؤں میں بہت سارے کوچز کھلاؤں کچھ بھی نہیں کرتے اتنے کوچز کے ساتھ میں کھیلاؤں کچھ نہیں کرتے ہمارے اپنے بندے جو کوچز بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو کچھ آتا نہیں لیکن پی سی بی ان کو غیرمکی کوچز کو پیسے بہت زیادہ دے تم ان کی کوچز کو اتنے پیسے بھی نہیں دے ہمیں تو ان سے آدھے بھی مل جائیں تو ہم بڑے خوش ہو جائیں ہمیں تو دو دو تین تین لاکھ کی آفر کرتے ہیں ان کو تیس تیس لاکھ کی آفر کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ریزلٹ ہم پروڈیوچ نہیں کر پا رہے ہیں اب بھئی کچھ جو ان کو دے رہے ہیں ان سے آدھا چلو ہمیں دے دو ہماری زبان بھی وہی ہے ہمارا کام بھی وہی ہے ہم اس سے بہتر کام کرتے ہیں سارے ہارڈ ورک کا ہم سے کرواتے ہیں وہ گورے باہر سے آکے تو کیا صرف دماغ ہی ان کا لڑتا ہے ہمارا دماغ کوئی نہیں ہے سب کا لڑتا ہے ساری میند ہمارے اکیڈمیز میں دیکھ لیں جہاں ہائی پرفارمس ہنڈا ہمارے پلے جتنا بھی ہارڈ ورک کر رہے ہیں وہ چپ کر کے مزے لے رہے ہیں صرف سفید چمڑی دیکھ کر ان کا پیسے دیے جاتے ہیں تھوڑی سفید ہے چلے نہیں ہے اتنی زیادہ سفید تھوڑی تو تا ہے فائدہ ہمیں اپنے کوچز کا ہمیں اپنے کوچز کو گروم کرنا ہے دیکھیں ہماری ٹیم میں اس میں سارے ہمارے ہمارے بندے ایٹ سے لے کر زی تک جتنے بھی ہیں ہم نے سارے کے سارے لوکل بندے رکھے ہیں وہ صرف اس لیے کہ سلام آباد پر ڈیوز کرتا ہے ہائی لیول آف کرکٹ دیکھیں ہمارا مرجنگ پلے پاکستان کھلتے ہیں ہم کہتے ہیں گروم کریں شہداب خان کو گروم کر رہے ہیں ہم باہر کبھی بنا سکتے ہیں نہیں بنا رہے ہیں ہمیں اپنی پی اے سیل ہے اپنے ہی پلیئروں کو پر ڈیوز سارا کچھ آگے لے کر جانا ہے تو ہر چیز ہمیں کرنی ہی پڑے گی